اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ابھی ٹھیک تھا کہ الحمدللہ آپ سب کو الحمدھوم ویلاغ میں ویلکم کیا آج میں اپنے ویلاغ میں بہت ہی اہم کام شیئر کروں گی جن کا اس دنوں میں ہونا بے حد لازمی ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ عید آرہی ہے عید کی بھی تجاری ہیں اور ساتھ میں جی گرم موسم ہے اور گرمی سے کیسے بچیں گے تو ہر گھر میں روم کولر جیسا کہ ہوتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے بوٹلز دکھا رہی ہوں اس طرح کی بوٹلز آج کل مارکٹ میں بہت آسانی سے آویلیبل ہیں اور خاص طور پر اگر روم کولر خریدے جائیں تو کچھ روم کولرز ایسے ہیں جن میں انہیں رکھنے کا کی جگہ بھی بنائی گئی ہے اور تاکہ پانی روم کولر کا تھنڈا ہو اور وہ تھنڈی ہوا پھینکے ان بوٹلز کو استعمال کرنے کا میں طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ان کے لیے جو خاص طور پر کولر بنائے گئے ہیں ان میں میں ایک کولر کا نام آپ کو روم کولر کا نام بتا رہی ہوں وہ ہے جی سپر ایشیا کولر تو اس کے اوپر والے پارٹ میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آئے کہ تین بوٹلز کے رکھنے کی جگہ بنائی گئی ہے اور یہ تین بوٹلز جو ہیں جب ہم نے روم کولر کو چلانا ہو تو ان کو فریزر سے لاکر اس میں رکھ دیا جاتا ہے ان بوٹلز میں نہ تو پانی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی پانی نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے اندر ایک خاص قسم کی جیل ہوتی ہے جب وہ گرم ہو جاتی ہے یعنی کہ جیسے ہی اس کے اندر سے پانی اوپر کی طرف آتا ہے وہ ان بوٹلز کے ساتھ لگ کے تھنڈا ہو کر نیچے پنکھے کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے پھر تھنڈی ہوا ہمیں ملتی ہے اگر ہمارے پاس ہمارے پروانے کولر ہیں تو ان کو بھی ہم سیم اسی انداز سے ان کے پانی کو بھی تھنڈا کر سکتے ہیں عام سی بوٹلز میں پانی بھار گیا اور انہیں فریزر میں رکھ کے خوب اچھے سے ان میں برف جمع کر اور کولر کے اندر یا اس کے اوپر والے حصے میں رکھ دیں جہاں پر پانی آ کر ٹھہرتا ہے اور تھنڈا ہو کر واپس نیچے کی طرف جاتا ہے بس یہی کام ہم دوسرے کولر سے بھی لے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کسی طرح کا بھی روم کولر نہیں ہے تو اس کا ایک اور جگار ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی پلاسٹری کی بوٹلز ہوتی ہیں انہیں پانی سے بھر کے فریزر میں رکھیں اور جب بھی ہمیں روم میں آ کر پنکھے کی ہوا لینی ہو تو ہم ان تین چار بوٹلز کو اپنی سائیڈ ٹیبل پر رکھ لیں گے جو کہ برف سے بھری ہوئی ہوں گی روم میں جب تک ہمارا پنکھا چلے گا اور ان بوٹلز میں برف جمعی رہے گی تب تک ہمارے روم میں ہوا بھی تھنڈی رہے گی اور جیسے ہی یہ اس تمام کی تمام بوٹلز میلٹ ہو جائیں گی پانی بن جائیں گی تو روم میں ہوا گرم ہو جائے گی تو یہ ایک آسان سا اور بلکل نو کاسٹ والا جگار آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسے ایک بار اپلائی کر کے دیکھئے گا چلتی ہوں نیکس ٹیپ کی طرف جو کہ بیڈی کیور پر ہے اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اید آ رہی ہے اور ان دونوں میں نہ صرف گھر پر بلکہ ہم نے اپنے آپ پر بھی بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے تو پروفیشنل طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں گی بیڈی کیور کس طرح سے کیا جاتا ہے دو سے تین چیزیں گھر میں لے کے رکھنی پڑتی ہیں اور اگر ہمارے پاس اس طرح کی مشین ہے تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ جو دو سے تین چیزیں شیئر کروں گی اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہیں کیٹسن میں سے صرف دو چیزیں چاہیے ہوں گی جنہیں استعمال کر کے ہم اپنے پاؤں نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں یہ پروفیشنل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہم بیوٹی پالر سے جا کے اپنے مینیکیور اور پیڈی کیور وغیرہ کروا کے آتے ہیں اور دھیروں پیسے وہاں ضائع کر کے آتے ہیں اگر یہی ہم گھر میں کام کر لیں تو ہمارے کتنے پیسے بچ سکتے ہیں پروفیشنل انداز سے اگر ہم نے اپنے پاؤں کو صاف رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں دو تین ٹیوبز لے کر گھر میں رکھنی پڑتی ہیں اور یہ جو دو تین ٹیوبز ہوتی ہیں اور یہ ہمارے کافی عرصے تک ہمارے ساتھ دیتی ہیں اگر ہم یہی کام جا کے بیوٹی پالر سے کروائیں تو دھیروں پیسے وہاں پر لگا کر آتے ہیں گھرے لو طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس میں صرف اور صرف دو چیزیں ہی شامل کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس طریقے سے سارا بتا دوں کہ ہم گھر میں اگر اپنے پاؤں کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہوگا اس کے ساتھ یہ دیکھے کہ پاؤں کو پہلے میں نے ڈیپ کیا نیم گرم پانی میں تھوڑا سا شامپو شامل کر کے اور اس کے بعد یہ کریم لگا کر پاؤں کو اچھے سے مساج کیا اور میرے ساتھ میری ہیلپر ہیں ہمارے گھر میں کوئی بھی دوسری لیڈی اگر ہو تو وہ ہماری اس کام میں ہیلپ دے سکتی ہیں یہاں پر میں ہیلپ لے رہی ہوں جی گھر کی ہیلپر سے اور انہیں یہ کام آتا بھی ہے اس لیے انہوں نے دیکھے کہ آپ کے سامنے یہ ایک پروفیشنل انداز سے اپنے ہاتھ اور اپنی فنگرز کو فیٹ کو کلین کرنے کے لیے لگا رہی ہیں پروفیشنل انداز میں جو بھی چیز استعمال کی جائے گی اس کے ہر سٹیپ پر پندرہ منٹ دیے جاتے ہیں مشین کے اوپر کیونکہ یہ پاؤں بار بار پھسل رہا ہے اس لیے انہوں نے جی ایک ٹاول اپنی گود میں بچھایا اور اس میرے پاؤں کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور دیکھئے انہیں جس طریقے سے بھی سہولت لگ رہی تھی انہوں نے اسی انداز سے میرے پاؤں کو اپنے گھوٹنے پر رکھا اور اپنا کام سٹارٹ کیا اس سٹیپ پر آپ جتنا بھی مساج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس بات پر گوھر کرنا ہے کہ جی فنگرز کو کس انداز سے پاؤں کو مساج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہے سیم اسی انداز سے دوسرے پاؤں کو بھی کلین کیا گیا یہ دیکھئے آپ کے سامنے اور یہ جو کریم میں جوز کر رہی ہوں اس وقت یہ آپ کو سامنے لکھی نظر آ رہی ہوگی تاکہ آپ کو ان چیزوں کا بھی پتہ چل رہے کہ ہم نے گھر میں کون سی چیزیں استعمال کرنی ہے یہ اب باری آگئی ہے دوسرے سٹیپ کی تو اس کے لیے یہ اس طرح کا فائلر جوز کیا جا ہے جو کہ پاؤں کی نیچے کی جتنی بھی ڈرائنس ہوتی ہے وہ اب نرم ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ اسے رب کر کے ہٹا دیا جائے گا اکثر خواتین اپنے گھر کے کام کا آج میں مصروف رہتی ہیں اور اپنی حالت پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتی اور اس میں خاص طور پر جب ہم پاؤں کی بات کریں تو پاؤں پر اگر توجہ نہ دی جائے تو ایڈیاں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں یا پھر خوشکی کی ایک موٹی تیہ ہمارے پاؤں کی ہیل میں جم جاتی ہے اور یہ بہت بری لگتی ہے دور سے ہی نظر آتی ہے اور کپڑوں کو بھی جب ہم کسی بھی کپڑے کے اپنے پاؤں کو تھوڑا سا بھی گھسیٹیں تو ہمیں صاف طور پر واضح طور پر پتہ چلتا ہے جی پاؤں کے نیچے جس طرح بہت زیادہ خردرا پر آیا ہوا ہو اور پاؤں میں پہنے ہوئے شیوز بھی بہت برے لگتے ہیں ہم گھرہلو خواتین کا پورے دن کا کام ایسا ہوتا ہے да تو ہمارے پاؤں پر آ کر جمتی ہے یا پھر پانی میں کام کر رہے ہیں تو پانی کا جتنا بھی زنگ ہوتا ہے وہ ہمارے پاؤں پر یا ہمارے پاؤں کے نیلز پر آ کر اچھی طرح سے جم جاتا ہے گھر کے کچھ فرش کچھے پکے ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر جگہ کی کلیننگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے جہاں جہاں بھی کام کریں گے اس کا اثر سب سے پہلے ہمارے پاؤں پر ہی پڑے گا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر کی دیکھ بال کرتے ہیں سہم اسی طرح ہم اپنے پاؤں پر بھی توجہ دیں اس کے بعد باری آتی ہے جی سکرپ کی تو سکرپ جو ہوتے ہیں جس طرح فیس کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاؤں یا ہاتھ کے لیے بھی ہوتے ہیں تو یہ پاؤں کے لیے جو میں آپ کو سکرپ دکھا رہی ہوں آپ کو نظریک سے میں نے دکھایا ہے اور اس کا نام سامنے منشن بھی کر دیا یہ آپ کو یوز کرنے سے ہمارے پاؤں پر جتنی بھی میل کچال ہوگی یا جو بھی داگ دھبے ہوں گے یا ہمارے پاؤں کے جو بلیک حصے ہوں گے جو ہمارے ہیل کے نیچے والے اسے یا اوپر والے پارٹ پر یہ سب کی سب جگہ کو نیٹ اینڈ کلین کر دے گا اور خوب اچھے اسے یہ دیکھئے آپ کے سامنے اس کم ساج اور اسکرپ کے ساتھ جتنے بھی یہاں پر میں نے مرحلے آپ کو دکھائیں ہیں ہر مرحلے کے لیے دس سے پندرہ منٹ ضرور ہم نے لگانے ہے اسے کم ٹائم نہیں دیں گے ورنہ ریزلٹ اچھا نہیں ہمیں مل سکے گا تو جہاں پر تقریباً یہ کام کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اینڈ میں جو چیز لگانے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ہے جی فوڈ تھرپی یہ ڈی بیلو کا لوشن ہے جو کہ فوڈ تھرپی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بس جی سے ہم نے اپنے فوڈ کے اوپر اپلائی کرنا ہے اسے زیادہ دیر مساج نہیں سے کرنا بس لگا کر ہم نے چھوڑ دینا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاؤں پر جذب ہو جائے گا اور ہمارے پاؤں کو ایک اچھی خوبصورت سی شائن دے گا پیڑی کر کا یہ طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ تو تھاجی پروفیشنل اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی کرین نہیں ہے کوئی آپ کے پاس سکرب نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے تاب میں لینا ہے سادھا پانی اور دیکھیں یہاں پر مشین ہے میں اس لئے مشین دکھا رہی ہوں ہم یہی کام سادھا تب میں بھی کر سکتے ہیں تو اس سادھا پانی میں ہم نے ڈال لینا ہے تقریباً نو سے دس ڈروپس وائٹ وینیگر کے اور ساتھ میں ہم نے ہاف ٹیب سپون اس میں شامل کر لینا ہے سالٹ تو دیکھیں ان دو چیزوں کو پانی میں ملا کر جب ہم اپنے پاؤں کو ساف کریں گے تو ہمارے پاؤں بہت اچھے سے نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے یہ دیکھیں میرے پاؤں کس طرح سے ساف سترے ہو گئے ہیں آپ کے سامنے میں دکھا رہی ہوں آپ کو اور یقیناً آپ کو ریزلٹ نظر آ رہا ہوگا کرتی ہوں آپ کو میرا یہ طریقہ بہت اچھا لگا ہوگا اور ہاں ساتھ میں ہم نے پانی کا انٹیک بہت زیادہ رکھنا ہے کیونکہ آج کل گرمی ہے اور گرمیوں میں شدید گرمی کی وجہ سے ہمارے پانی کی کمی ہو جائے گی تو اس پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہماری جلد پر بہت بورا اثر پڑ سکتا ہے تو یہاں پھر میں ایک میرر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ ہم لوگوں کو میک اپ کے دوران ایک ایسے میرر کی ضرورت ہوتی ہے جس کے کچھ لائٹس ہوں تاکہ ہمارا میرر بہت اچھا ہو تو یہ ایک LED لائٹ میرر ہے تو دیکھیں جی آپ کے سامنے میں یہ دکھا رہی ہوں یہ ہماری پہنچ میں ہے یعنی ہمیں سے لے کے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایک بٹن ہوتا ہے جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو اس کے اوپر لگیوی لائٹ آن ہو جاتی ہے اور ہمارا ہم سے اپنے فیس کا میک اپ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے میرر کو ہم اپنے ساتھ کہیں بھی سفر میں جا رہے ہیں ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہیں تو دیکھیں جی اگر ہمارے پاس ایک ایسی ڈریسنگ ٹیبل نہیں ہے جس کے کچھ وینٹیز وغیرہ لگی ہوئی ہوں اور مہنگا کام ہوا ہو تو اس طرح کے چھوٹے سے میرر سے بھی ہمارا گزارہ ہو سکتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری جو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرا جو ویلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمیرس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ